آج اکیس رمضان المبارک ہے اسی اکیس رمضان المبارک کو خلیفہ المسلمین، خلیفہ چہارم، امیر المومنین اصداللہ خالب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا ان کی شہادت کا دین نے اس سے بڑی کیا فضیلت سو سکتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی صرف پانچ سال کی عمر تھی تو حضور علیہ السلام کی رفاقت میں حضور کے قدموں میں پہنچ گئے ہیں اس قینات کے بہترین شخصیت حضور علیہ السلام نے حضرت علی کی تربیت کی ہے اور اس قینات کی ماں میں سے بہترین ماں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کی تربیت کی دس سال کی عمر تھی حضرت علی کی تو حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو کلمہ پڑھ کے حضور علیہ السلام کے اور زیادہ قریب ہو گئے اس سے زیادہ کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ حضور علیہ السلام خطون جنت اپنی لادلی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کر دیا اور بتا دیا کہہ دیا بیٹی میں نے اپنے رشتے داروں میں سے بہترین شخص کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا ہے آج ہم رشتے دونتے ہیں نیک ہو اچھا ہو کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے بھی یہ کہہ دیا کہ اپنی برادری میں سے بہترین شخص کے ساتھ اے فاطمہ بیٹی میں نے آپ کا نکاح کر دیا ہے یہ وہ حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کے خیبر کے موقع پر حضور نے فرمایا کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جن سے اللہ اور اللہ کا رسول محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے ابو بکر بھی دیکھ رہے ہیں عمر بھی دیکھ رہے ہیں حضرت عثمان بھی دیکھ رہے ہیں سارے صحابہ کے کون خوش قسمت ہے کہ حضور نے کہہ دیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول ان سے محبت کرتا ہے جب صبح باری آئی تو حضور نے فرمایا علی کہاں ان کو بلائیں اجنڈا ان کو دینا ہے یہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جب حضور علیہ السلام فتح مکہ کرنے کے گئے ہیں تو وہاں پر حضرت علی نے حضور کے کندوں پہ چڑھ کر بہت گرائے ہیں اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے حضور علیہ السلام نے آپس میں مواقعات رشتے دارے جب مکہ سے عجرت کر کے گئے مدینہ میں پہنچے تو دو دو تین تین صحابہ کی جوڑی بنائی مہاجر اور انصار کی کہ آپ ان کو اپنے گھر لے جائیں کھانا کھلائیں آپ ان کو حضرت علی رہ گئے دیکھ رہے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا علی تو میرے ساتھ رہے گا یہ میرا بھائی ہے علی میرے ساتھ رہے گا یہ میرا بھائی ہے کیسے حضور علیہ کو چھوڑ سکتے تھے جو پانچ سال کی عمر میں حضور علیہ السلام کے پاس آگئے تھے تو حضور آج حضرت علیہ کو کیسے چھوڑ سکتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنی بہادری جرت اور جنگ کے اندر ایسا روحہ منوایا کہ اصد اللہ اللہ کا شیر یہ لکا ملا اور خود حضرت علیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں میدان جنگ میں ہوتا ہوں پھر نہیں پتا ہوتا کہ موت میری طرف آ رہی ہے یا میں موت کی طرف جا رہا ہوں بڑے بڑے مرحب جیسے جو پہلوان تھے جو ستر ستر کو اکیلے وہ مارتے تھے حضرت علیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک لمحے کے اندر ان کو زیر کر دیا آخری بات ایک دفعہ حضرت علیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے بات ہوئی مشرق تھا اس کے ساتھ تو حضرت علیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو گرایا اور گرانے کے بعد تلوار اٹھائی اس نے نیچے سے تھوک دیا حضرت علیہ کے بدن پر حضرت علیہ نے چھوڑ دیا صاحبہ نے پوچھا کیوں چھوڑ دیا فرمایا پہلے اللہ کی خاطر لڑ رہا تھا انکھ ہوا رہا تھا اب اس نے میرے اوپر تھوک دیا میں نے سوچا کہ ابھی اگر میں مارتا ہوں تو یہ اپنی جان کی وجہ سے مانا اس لئے میں نے چھوڑ دیا تو اس لئے میرے بھائیوں ہمارا ایمان ہے حضور علیہ السلام کے اس صحابی جس طرح ہمارا ایمان ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ محبت کرنا اور ہمارا ایمان ہے کہ ان کی صحابیت کو ماننا اسی طرح ہم حضرت علیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور شہادت کیسی خوش نصیب یہ تھے کہ روزی کی حالت کے اندر اور کوفہ کی مسجد کے اندر حضرت علیہ کو شہادت نصیب ہوئی ہے اور اس سے بھی بڑھ کر میں اکثر کہا کرتا ہوں دو لوگ ایسے ہیں حضرت فروق عاظم پہ بھی خنجر چلا اور نماز کی حالت میں اور مارنے والا چھپ کے آیا تھا حضرت علیہ کے اوپر بھی خنجر چلا نماز کی حالت میں اور مارنے والا چھپ کے آیا تھا میں نے کہا یہ ایسے دو بہادر انسان تھے کہ ماں نے کوئی ایسا بچہ جنہ ہی نہیں تھا جو اس آسام نے آ کر ان کا مقابلہ کر سکتے تو اس لیے میرے بھائیوں صحابہ سے بھی محبت کرنا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے اہلِ بیعت کے ساتھ محبت کرنا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی عمل پہ ہم تفیق عطا فرم